بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رہن کرنے والا بہت مہربان ہے تبارک الذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر بہت برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شئے پر قادر و مختار ہے اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تمہیں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے اسی نے سات آسمان تہ پتہ پیدا کیے ہیں اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہ آئے گا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان کے لیے جھنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جھنم کا عذاب ہے اور وہی بہترین انجام ہے جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروں کا ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آئے تھا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئن ان انتم الا فی ضلال کبیر تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لی اصحاب السعیر تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے وَأَفِرُوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے خدا توسینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُشْرُ اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورًا کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں تسا دے اور وہ تمہیں کردشی دے دی رہے اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے پھر تمہیں بہت جل معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور ان سے پہلے والوں نے بھی تقزید کی ہے تو دیکھو ان کا انجام کتنا بھیارک ہوا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَادِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹھ لیتے ہیں کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمال سکتا کہ وہی ہر شئے کی نگرانی کرنے والا ہے اَمَّنْ غَادَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَادِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ کیا یہ جو تمہاری فوز بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے بے شک کفار صرف ٹھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اَمَّنْ غَادَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْتَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّو فِي عُطُوٍ وَنُفُورِ یا یہ تم کو اپنی روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو بے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ اَحْزَاءً مَنْ يَمْشِي ثَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کیا وہ شخص جو موں کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے یا جو سیدھے سیدھے صراطِ مُسْتَقِيم پر چل رہا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہاری لئے کان آنکھ اور دل قرار دیئے ہیں مگر تم بہت کم شکریادہ کرنے والے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا وَيَقُولُونَ مَتَا ذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِيدٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر درانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً اَنسِئَتْ وَجُوبُ الَّذِينَ وَمَنْ مَعِيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَدِيمٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ان کافروں کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے پھر انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيدٍ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لئے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا قرآن مجید کا ارسٹھنا سورہ سورہ قلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی ترہن کرنے والا ہے نون والقلم وما يسکرون نون قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کے تفیل مجنون نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی ناختم ہونے والا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں فَتَتُمِصِرُ وَيُبِصِرُونَ انقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُودِ کہ دیوانہ کون ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلْ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہت گیا ہے اور کون ہدایت یاپتہ ہے فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں وَالْدُّو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں وَلَا تُطْعْ كُلَّ حَلَّا فِنْ مَگِیل اور خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے زبیل ہمماز مشائن بنمیل ایب جو اور آلہ درجے کے چغل خور مَنَّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اثیم مال میں بے حد بخل کرنے والے تجاوزگر گناہگار عُتُلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ ذَنِيمِ بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ صرف اس بات پر کہ یہ صاحبِ مال و اولاد ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ اَتَا قِيْرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے آیاتِ الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوبِ ہم انقریب اس کی ناق پر نشان لگا دیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّگَا مُصْبِحِينَ ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ سکھ کو پھل توڑ لیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے فَطَافَ عَلَيْذَا طَائِفٌ بِرْرَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو خدا کی طرف سے راتوں رات ایک بلا میں چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ پھر سب کو ایک میں دوسرے کو آواز دی اَنِغْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو بَمْطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے اَلَّا يَدْخُلَ النَّدَلْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح صبح رہے پہنچ گئے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُونَ اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بھیکے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ بلکل سے محروم ہو گئے قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ تو ان کے ایک منصف مزاج میں کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم لوگ تصویہ پروردگار کیوں نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعا ظالم تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے عَسَا رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں قَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اسی طرح عذاب ناغل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بے شک صاحبانِ تقویٰ کے لیے پروردگار کے یہاں نعمتوں کی جنت ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا ہم عطاق گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسا فیصلہ کر رہے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُونَ یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب پڑھا کرتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری چیزیں حاضر ملیں گی اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ یا تم نے ہم سے روز قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے دَلْغُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ ذَعِيمِ ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ یا ان کے لئے شرکا ہے تو اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکا کو لے آئیں يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ فَلَا يَسْتَطْعِعُونَ جز دن پندلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی اور یہ سجدہ بھی نہ کر سکیں گے خاشعتاً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُنُودِ وَهُمْ فَالِمُونَ ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی زلت ان پر چھائی ہوگی اور انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی جا رہی تھی جب یہ دلکل صحیح و سالم تھے فَدَعُنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تو اب مجھے اور اس بات کے جھتلانے والوں کو چھوڑ دو ہم انقریب انہیں اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوگا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيدٍ اور ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تربیر مزپروت ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں جو یہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جیسے یہ لکھ رہے ہیں فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْظُومَ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحبِ خود جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومَ کہ اگر انہیں نعمت پروردگار میں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چکیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعْلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر کے نیک کرداروں میں قرار دے دیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْخَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پسلا دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالاکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیت ہے اور بس قرآن مجید کا انترنا سورہ سورہ حاق کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے یقیناً پیش آنے والی قیامت اور کیسی پیش آنے والی اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شیئر کیا ہے قومِ سمود وآب نے اس کھڑ کھڑانے والی کا انکار کیا تھا فَأَمَّا فَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ تو سمود ایک چنگھار کے ذریعے خلاق کر دیا گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ اور آپ کو امتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا سَخَّرَ ذَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ جسے ان کے اوپر سات رات اور آٹھ دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بلکل مرڈا پڑی ہوئی ہے جیسے کھوکلے کھجور کے درخ کے تلے فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةٍ اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتھکاب کیا ہے فَعْصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةٍ کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةٍ ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑھ رہا تھا لِنَجْعَلَغَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَغَا اُذُنُ وَاعِيَةٍ تاکہ اسے تمہارے لیے نصیت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا پھر جب صور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا اور زمین اور پہالوں کو اکھال کر تکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی وَإِن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةً اور آسمان شق ہو کر بلکل پھسپسے ہو جائیں گے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِذًا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے اور عرشِ الٰہی کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے يَوْمَئِذٍ تُعْرَبُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً اس دن تم کو منظرِ عام پر لائے جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً پھر جس کو نام آئے عامال دھانے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نام آئے عامال تو پڑھو اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً بلند ترین باغات میں اُطُوفُ غَادَا لِيَةً اُس کے نیوے قریب قریب ہوں گے كُلُوا وَشْرَبُوا غَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةً اب آرام سے کھاؤ بھیو کہ تم نے کلشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةً لیکن جس کو نام آئے آمال بائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یہ نام آئے آمال مجھے نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً میرا مال بھی میرے کام نہ آیا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی خُذُوهُ فَغُلُّوهُ اب اسے پکڑو اور کرفتار کرلو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے جھنر میں چھوک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُغَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُقُوهُ پھر ایک سبتر گست کی رسی میں اسے چکڑ لو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ خداِ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ دَاغُنَا حَبِيمِ تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيمِ اور نہ پی کے علاوہ کوئی غزہ ہے لَا يَأْقُنُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ جسے گناہگاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبِصِرُونَ وَمَا لَا تُبِصِرُونَ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ خَاطِم بہت کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِمِ اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا نازل کردہ ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ثُم مَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيلِ اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِي پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ مِّلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن صاحبانِ تقویٰ کے لیے نصیت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے چھٹلانے والے بھی ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ کافرین کے لیے باعث حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور یہ بالکل یقینی چیز ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تصفیح کریں قرآنِ مجید کا سترمہ سورہ سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہرمان نہائے ترہن کرنے والا ہے سَأَلَسَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعُ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے مِنَ اللَّهِ بِالْمَعَارِجِ یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةَ جس کی طرف فرشتے اور روح العمین بلند ہوتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صبر سے کام لیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُ جس دن آسمان پھلے ہوئے تامبے کے مانن ہو جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِمِ اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون جیسے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کا پرسانحال نہ ہوگا يُبَصَّرُونَهُم يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وَمَنْ ثُمَّ يُنْجِيهِ اور روئے زمین کی ساری مخلوقات کو اور اسے نجات دے بھی جائے كَلَّا إِنَّهَا لَوَا ہر کس نہیں یہ آتش جہنم ہے نَذَّاعَةً لِّشَّوَا کھال اتار دینے والی تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا ان سب کو آراز دے رہی ہے جو مو پھیر کر جانے والے تھے وَجَمَعَ فَأَوْعَا اور جنہوں نے مال جمع کر کے بند کر رکھا تھا بے شک انسان بڑا لالچی ہے جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے علاوہ ان نمازیوں کے الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَارِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ اور جن کے امبال میں ایک مقررہ حق موئیم ہے لِلسَّائِنِ وَالْمَحْرُومٌ مانگنے والے کے لیے اور نا مانگنے والے کے لیے وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے درنے والے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُودُ بے شک عذابِ پروردگار بے خوف رہنے والی کیس نہیں ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِغُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيدُ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں علاوہ اپنی دیویوں اور کنیزوں کے کہ اس پر ملاوت نہیں کی جاتی ہے فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُودُ پھر جو اس کے علاوہ ہوائش مند ہو وہ خط سے گزر جانے والا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُودُ اور جو اپنی امانتوں اور اہد کا خیال رکھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی گبائیوں پر قائم رہنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں اُولَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُوْقِ بَلَكَ مُحْطِعِيمِ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف پھاگے چلے آ رہے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِذِينِ دائیں بائیں سے گروہ در گروہ اَيَطْمَعُ كُلْ اُمْرِئِمْ مِنْهُمْ أَيُنْ يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمِ کیا ان میں سے ہر ایک کی طمع یہ ہے کہ اسے جنت النعی میں داخل کر دیا جائے كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ہرگز نہیں انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ میں تمام مشرق و مغرب کے پربردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئے اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَعُوْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ لہٰذا انہیں چھوڑ دیئے یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف پھاگے جا رہے ہوں خاشعتاً أبصارهم ترہقهم ذلة ذالک اليوم الذی كانوا يوعدون ان کی نگاہیں چھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے قرآن مجید کا اکھترمہ سورہ سورہ نوح بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَنْذِلْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے دراؤ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا اے قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر درانے والا ہوں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطْعِعُونَ کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے درو اور میری عطاعت کرو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَغَارًا انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا پھر بھی میری دعوات کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا اَصَابِعْهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تُو انہیں ماف کر دے تو انہوں نے اپنی امیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِذَارًا پھر میں نے ان کو علل اعلان دعوت دی ثُمَّ اِنِّي اَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا پھر میں نے اعلان بھی کیا اور خفیہ طور سے بھی دعوت دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر موصلہ دھار پانی برسائے گا وَيُمْزِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْغَارًا اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نحرے قرار دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا جبکہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح تہب تہ ساب آسمان بنائے ہیں وَجْعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ ہی نے تم کو زنین سے پیدا کیا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر نئی شکل میں نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے لِتَسْلُكُمْ مِنْ غَاسُرُ لَن فِيْجَاجًا تاکہ تم اس میں مختلف کشادہ راستوں پر چلو قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِرْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا اور محن نے کہا کہ پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کا اتباع کر لیا ہے جو مال و اولاد میں سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دے سکتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور ان لوگوں نے دھوت بڑا مکر کیا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِغَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا اور لوگوں سے کہا ہے کہ خبردار اپنے خداوں کو مت چھوڑ دینا اور ورد سوا یعوس یعوق نصر کو نظر انداز نہ کر دینا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے اب تو ظالموں کے لیے حلاکت کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرنا مِمَّا خطیئاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِنُوا نَارًا فَلَمْ يَجْدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا یہ سب اپنی غلطیوں کی بنا پر غرق کیے گئے ہیں اور پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں اور خدا کے علاوہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا ہے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نُوح نے کہا کہ پربردگار اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والوں کو نہ چھوڑنا اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُطِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا کہ تُو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہ پیدا کریں گے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذِرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَذَارًا پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مومن و مومنات کو بخش دے اور ظالموں کے لیے خلاقت کے علاوہ کسی شہ میں اضافہ نہ کرنا قرآن مجید کا بہترمہ سورہ سورہ جن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نیائے ترہم کرنے والا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت میں کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ فَآمَدْنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدْجُ رَبِّنَا مَتْتَخَلَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے کسی کو اپنی بیری بنایا ہے نبیتا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَقَطَا اور ہمارے بے وقوف لوگ ترہ ترہ کی بے رب بات کر رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جناب خدا کے خلاف چھوٹنا بولیں گے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ عَوْذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جناب کے بعض لوگوں کی پنہاں ڈھون رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا وَأَنَّهُمْ ضَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَا اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا ذَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سات قسم کے نگیبانوں اور شولوں سے پھرا ہوا پایا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعْدُ مِنْغَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمْعِ الْآنَ يَجْدْ لَهُ شِهَابًا اور ہم پہلے بعض مقامات پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لیے شولوں کو تیار پائے گا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض کے علاوہ ہیں اور ہم ترہا ترہا کے کروہ ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ كَرَبًا اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے اپنی گرف سے آجز کر سکتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْغُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ خسارہ کا خوف ہوگا اور نہ ظلم و زیادتی کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا اور ہم میں سے بعض اطاعت گزار ہیں اور بعض نافرمان اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پالی ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَصَبًا اور نافرمان تو جہنلوں کے کندے ہوگئے ہیں وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقًا اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سہراب کرتے لِنَفْجِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعْدًا تاکہ ان کا انتہان لے سکیں اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ أَحْدًا اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد حجوم کر کے گر پڑتے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِقُ بِهِ أَحَدًا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ فائدے کا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجْنَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں اِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہچا دیں اور جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور فوح اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم تر ہے قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّهِ أَمَذًا کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریبی ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدد بھی قرار دے گا عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احداً إلا من ارتضا من رسول فإنه يسلق من بین يدئی ومن خلفه رصدا وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی متلا نہیں کرتا ہے مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نگے بان فرشتے مقرر کر دیتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے آداد کا حساب رکھنے والا ہے قرآن مجید کا 73 سورہ سورہ مزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے اے میرے چادر لپیٹنے والے راب کو اٹھو مگر ذرا کم آدھی راب یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا ہم انقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں بے شک راب کا اتنا نفس کی پامانی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّذَارِ سَبْحًا طَوِيلًا یقینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وہ مشغول مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا آپ اسی کو اپنا نگرہ بنا لیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَنْهِلْهُمْ قَلِيلًا اور ہمیں اور ان دولت من چھٹلانے والوں کو چھو دیں اور انہیں تھوڑی محلت دے دیں اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ہمارے پاس ان کے لیے پیڑیاں اور پھڑتی بھی آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور گلے میں پھر جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک پیہ بن جائیں گے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا قواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا فَعْطَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے صحب گرفت میں لے لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا پھر تم بھی کفر اختیار کروگے تو اس دن سے کس تہاں بچوگے جو بچوں کو پورا بنا دے گا السماء منفطر به كان وعده مفعولا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے اِنَّ گَادِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّقَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ در حقیقت عبرہ تو نصیت کی باتیں ہیں اور جس کا جی چاہے اپنے پردردگار کے راستے کو اختیار کر لیں اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ وَأَدْمَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فَقْرَؤُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنْهُ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قرید یا نس شب یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک کو اور بھی ہے اور اللہ دن ورات کا صحیح اندازہ اٹھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا صحیح احسان نہ کر سکو گے تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو کہ وہ جانتا ہے کہ انقریب تم میں سے بعض مریض ہو جائیں گے اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے اور بعض راہ خدا میں جہاک کریں گے تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة عطا کرو اور اللہ کو قرضِ حسنہ دو اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے باستے نیکی پیشگی بھیج دوگے اسے خدا کی بارکا میں حاضر پاؤگے بہتر اور عجل کے اعتبار سے عظیم تر اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے قرآن مجید کا چہتروا سورہ سورہ مدسر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے میرے کپڑا اوڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو اور اس طرح ایسا نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو پھر جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمُ عَسِیرِ تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِیرِ کافروں کے واسطے تو ہرگس آسان نہ ہوگا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیئے ہیں وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور ہر طرح کے سامان میں وسط دے دی ہے ثُمَّ يَقْمَعُ أَنْ أَذِيدَ كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا اور پھر بھی کہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں ہرگز نہیں یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا تو ہم انقریب اسے سخت عذاب میں کرتار کریں گے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ تو اسی نے مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا ثُمَّ نَضَرُ پھر غور کیا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ پھر تیوری چڑھا کر مو بسور لیا ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ پھر مو پھیر کر چلا گیا اور اکڑ گیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ یہ تو صرف انسان کا کلام ہے سَأُصْلِيكِ سَقَرُ ہم انقریب اسے جہنم وافل کر دیں گے وَمَا أَدْرَا كَمَا سَقَرُ اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے لَا تُبِقِي وَلَا تَذَرُ تو کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرُ بدن کو جلا کر سیاح کر دینے والا ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اس پر انیس فرشتے موئین ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كَذَلِكَ يُضِلْنُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ اور ہم نے جہنم کا نگےبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہلِ کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہلِ کتاب یا صاحبانِ ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کرے اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگے کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ تو صرف لوگوں کی نصیت کا ایک ذریعہ ہے کلا والقمر ہوشیار ہمیں چام کی قسم واللین اذ ادبر اور جاتی ہوئی رات کی قسم والصبح اذا اکفر اور روشن صبح کی قسم انہا لائحدا الكبر یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایکیز ہے نذیرا للبشر لوگوں کے درانے کا ذریعہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین ہر نفس اپنے آمال میں گرفتار ہے علاوہ اصحاب الیمین کے وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور روز قیامت کی تقسیب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں مات آگئے تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیت سے مو مڑے ہوئے ہیں گویا بھڑ کے ہوئے گذہے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خوائش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں کلا بل لا يخافون الآخر ہرگز نہیں ہو سکتا اصل یہ کہ انہ آخرت کا خوف ہی نہیں ہے کلا انہو تذکر ہاں ہاں بے شک یہ سرسر نصیت ہے فمن شاء ذکر اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھیں اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی درانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے قرآن مجید کا پچھترہ سورہ سورہ قیامت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لا اقسم بیوم القیامة میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں و لا اقسم بالنفس اللوامة اور برائیوں پر ملاوت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی حدیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یقینا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی امیلوں کے پور تک درست کر سکیں بل یرید الانسان ليفجر امامہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے تو جب آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھا رہے ہرگز نہیں اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب سب کا مقص تمہارے پروردگار کی طرف ہے اسی دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا آمال کیے ہیں بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب بحبر ہے چاہے وہ کتنے ہی عوضر کیوں نہ پیش کرے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی دلاوت میں اجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کو دھرائیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے كَلَّا بَلْتُ حِبُّونَ الْعَاجِلَ نہیں بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو وَتَذَرُونَ الْآَاخِرَةِ اور آخرت کو نظر انداس کیے ہوئے ہو وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ اس دن بعض جیرے شاداب ہوں گے الى رب بها ناظِرَةِ اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاثِرَةِ اور باس چہرے افسردہ ہوں گے جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصبت وارد ہو جائے حوشیار جب جان گردن تک پہنچ جائے گی وَقِيلَ مَنْ رَاقُ اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھوک کرنے والا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پنڈلی پنڈلی سے لے پڑ جائے گی الَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ آج سب کو پربردگار کی طرف لے جائے جائے گا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا اس نے نہ کلامِ خدا کی تصدیخ کی اور نہ نماز پڑھی وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ تقزید کی اور موہ پھیریا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّا پھر اپنے اہل کی طرف اکرتا ہوا کہا اولَا لَكَ فَأَوْلَا افسوس ہے تیرے حال پر بہت افسوس ہے ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا خیف ہے اور سب خیف ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُنَا کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِّن مَنِن يُمْنَا کیا وہ اس ملی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر الْقَا بَنَا پھر اسے خلق کر کے برابر کیا فَجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنفَا پھر اسے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا أَلَيْتَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے قرآن مجید کا چھترمہ سورہ سورہ انسان سورہ دہر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ عِيدٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا انتہان لیں اور پھر اسے سماد اور بسارت والا بنا دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِنَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا بے شک ہم نے کافرین کے لیے سنجیریں، ٹوکھ اور پھڑکتے ہوئے شولوں کا انتظام کیا ہے اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِذَاجُهَا كَافُورًا بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پییں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزی شوگی عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پییں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْهُ مُسْتَطِيرًا یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ٹھتے ہیں جس کی ساعتی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ اس کی محبت میں مسکین یتین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں ورنہ نہ تم سے کوئی بدلا چاہتے ہیں نہ شکریہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ قَرِيرًا ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازکی اور سرور عطا کر دیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سر بھی وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ضِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا ان کے سروں پر قریب تری سایا ہوگا اور میوے بلکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّتٍ وَأَكْوَامٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گرتش ہوگی قَوَارِيرًا مِن فِضَّتٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيرًا یہ ساغر بھی چاندی کے ہوں گے جمیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِذَا جُهَادًا جَبِيلًا یہ وہاں ایسے پیالے سے سراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیدش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منثورًا اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھنے ہوئے موطی معلوم ہوں گے وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاورَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے اوپر کریپ کے لباس اور ریشن کے خلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پربردگار پاکیزہ شراب سے سہراب کرے گا اِنَّ غَابَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجا نازل کیا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُصَعْ مِنْهُمْ آفِمًا اَوْ كَفُورًا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمِ خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گلہکار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور راب کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی راب تک اس کی تسبیح کرتے رہیں اِنَّگَ أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدْدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے آزا کو مصبوط بنایا ہے اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے اِنَّا بِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ ایک نصیت کا سامان ہے اب جس کا جیس چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے يُدْخِنُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اس نے ظالمین کے لیے درپناک عذاب مہیا کر رکھا ہے قرآنِ مجید کا ستترمہ سورہ سورہِ مرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نیائت رہن کرنے والا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے فَالْعَاصِفَاتِ عَفَّا پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں وَالْنَّاشِرَاتِ نَشْرَا اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی ہیں فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں عُذْرًا اَوْ نُذْرًا تاکہ عُذْر تمام ہو یا خوف پیدا کرائے جائے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے وَإِذَا الجِبَالُ نُسِفَتْ اور جب پہاڑ اُڑنے لگے وَإِذَا الرَّسُلُ اُتْقِتَتْ اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے وَإِلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن چھٹلانے والوں کے لیے جھنم ہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے ان سے پہنے والوں کو حلاق نہیں کر دیا ہے ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برطاو کرتے ہیں وَإِلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اور آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِن مَا اِمَّگِينَ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ پھر اسے ایک محفوظ مقام پر ترار دیا ہے إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومَ ایک موئن مقدار تک فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پھر ہم نے اس کی مقدار موئن کی ہے تو ہم بہترین مقدار مقرر کرنے والے ہیں وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ذرح نہیں بنایا ہے جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کریں گے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِنَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنفُرَاتًا اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیئے ہیں اور تمہیں شیری پانی سے سہرات کیا ہے وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے اِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ جاؤ اس طرف جس کی تقزید کیا کرتے تھے اِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍ ذِي ثلاثِ شُعَب جاؤ اس تھوے کے سائے کی طرف جس کے تین گوشے ہیں لا ضلیل ولا يغنی من اللہب نہ ٹھندک ہے اور نہ جھنم کی لپٹ سے بچانے والا سہرہ اِنَّكَا تَرْمِي بِشَغْرٍ كَالْقَصْرِ وہ ایسے انگارے پھیک رہا ہے جیسے کوئی محل جیسے زرد رنگ کے اونٹ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے آج کے دن یہ لوگ باب دھونا کر سکیں گے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ اوزر پیش کر سکیں وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے جھانم ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّدِينَ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کرو وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج تک زیب کرنے والوں کے لیے جھانم ہے بے شک متقین دھنی چھاؤں اور جسموں کے درمیان ہوں گے اور ان کی خواہش کے مطابق میرے ہوں گے قُلُوا وَشْرَبُوا غَنِیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب اتمنان سے کھاؤ پیو ان عامال کی بنا پر جو تم نے انجام دیئے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج جھتلانے والوں کے لیے جھانلم ہے قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ تم لوگ تھوڑے دل کھاؤ اور آرام کرلو کہ تم مجرم ہیں وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آج کے دن تقفیق کرنے والوں کے لیے ویل ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو نہیں کرتے ہیں وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تو آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے جھانلم ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُوا يُؤْمِنُونَ آخر یہ لوگ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئے موسیقی